اللہ علیہ وسلم امام رضا ابھی تازہ تازہ مدینے سے آئیتیں کہاں پر خوراسان آپ کو بتائیں کہ معمول تو بلایا تھا امام رضا کو مدینے سے بہار آجاؤ اور بہار آجا مطلب خوراسان بلوانا تھا یہی جہاں پر آج امام رضا کی قبر متحر ہے مارک کہتے تھے اس کو خوراسان بھی کہتے تھے اس کو تو اس بھی نام تھا اس کا مختلف حوالوں سے مختلف نام تھا تو ابھی امام رضا مدینے سے پہنچے تھے کوئی دن ہوئے تھے جمعہ کا دن تھا مسجد میں ہوتا ہے لوگوں کا رش رہے کے لئے تھے لوگ تو وہاں پر کیا ہوگا تھا امام کا ایک صحابی کیا گپ شپ ہو رہی ہے لوگوں میں بات چیت ہو رہی ہے کس موضوع پڑتی امامت کے بعد اور پھر اس کے بعد ہر آدمی نے اپنی اپنی ایک خانکا کہ امامت یہ ہے امامت ہوا ہے امامت یہ ہے یہ صحابی تھا امام کیا چھنے والا تھا امام کے پاس آیا سن کے اور ایک آقل میں آنے والی بات ہے کہ جب آپ کہیں جائیں گے اور کسی بھی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کر کہ کونسی بات صحیح ہے ہر آپ کے اپنے باتیں کرنا وہ ایک بات کیا رہا ہے وہ ایک بات کیا آپ پریشان جائیں گے تو پھر اگر امام میں معصوم زندہ موجود آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے کیا تغادہ کرتی ہے امام کو جا کر بتا ہے مولا یہ بات ہو رہی تھی آپ بتائیے صحیح بات کیا ہے تو روایت کے پس منظر یہ تھا جمعہ حدید تھا گیا بچا اور اس نے جا کر دیکھا کہ امامت کے بات کر رہا ہے تو اس نے آ کر امام کو بتایا امام نے کہا کہ کیا بات ہو رہی تھی تو پھر امام کو ان سب چیزیں بتائیں روایت کے لئے اس کی ہے فَتَّبَسَّمْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّنَا امام نے سب کی باتیں سن کر سب باتیں سن کر مسکرائے ٹھیک ہے اس کی مثال لیتا ہوں امام کیوں مسکرائے امام مسکرائے کیوں مجھے نہیں بتا لیکن یہ امام کو پتا ہوگا کہ مسکرائٹ جو تھی وہ غم کے ساتھ تھی مسکرائٹ تنس کے ساتھ تھی مسکرائٹ ہماقت پر تھی ان لوگوں کی کیا تو مجھے نہیں بتا لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہاتھ جا رہے ہو تم لوگ کیا بچوں آنی بیتوں کی باتیں کر رہے ہو ادھر بیٹھا ہے جو رسول نے بتا کہ آپ نے اپنی باتیں کر رہے آنے اور اس کو دھونا سا آپ کی زندگی سے نزدیک نہ نہ جاؤ بچے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے کسی پولیٹیل مسئلے کے بارے بھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے باتیں ہمیں کیا بات ہوئی نہیں یہ یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا انڈورستان میں الیکشن ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو آپ مسکرہ دیں گے کہیں کہ اچھا بیٹا کیا ہے سلسلہ گوئے کہ آپ ان کی بات سنیں گے اتنے ضرور ہو تم لوگوں کو کچھ بتا ہی نہیں پھر امام نے کیا کیا تھا خدا سا بتا رہا ہوں امام نے گفتبو شروع خانسے کیا اب آپ یہ دیکھیں اور یہ امام کے جملوں کی کرامت ہے موجزہ کہ ایک آدمی جو نجم خمد نہیں پڑھا اس کو بھی آپ صحیح سے سمجھائیں ترجمہ کرتے رہے اس کی بات سمجھ میں آگئیں اور آیت اللہ و دوز کو فلاں فلاں بھی ہوں تو وہ اس سے اپنی چیزیں نکالیں ایک ہام آدمی ہے کلی کوئی چلے چلے ہوا وہ بھی اس سے سمجھ سکتا ہے امام نے گفتبو شروع کی میں تھوڑا سا پیچھے کی بات بتا رہا کہ آپ کے ذہن میں تازہ وجہ امام نے کہا کہ یا عبدالعزیز راوی کا نام جہد القوم و خدعو عن آرائی یہ دو نادانی کا مظاہرہ کیا جاہد نہیں دو خدعو عن آرائی یا خدعو عن آرائی انہوں نے دھوکہ سایا اپنی آراؤں کی بدلت جو ان کے افتانے دھوکہ سایا کہاں کدھر جا رہے ہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں امامات کے بارے ہیں امام نے ایک جملہ کھا کہ اس سے میں اپنے انفاظیں بہت کریں رسول اللہ کو جب پروردگاہ علم نے اپنے پاس بولایا تو دین مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جی نہیں کیا پانی میں پانیا رکھا خود رسول اللہ کو جب پروردگاہ نے اپنے پاس بلایا دین مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ہوا تھا امامت دین میں ہے یا نہیں اگر امامت دین میں ہے اور دین مکمل ہو گیا تھا اور دوسری طرح سے خدا قرآن نے فرما رہا ہے ہم نے لکھ چیز کا بیان رکھا ہے خدا قرآن نے فرما رہا ہے ما فرط پر کتاب میں چاہیے ہم نے کتاب میں قرآن میں کوئی چیز کمی نہیں چھوڑی ہے ہر چیز تمہارے دین کی بتا دی ہے تو اگر آپ کسی جگہ چاہیے اور کوئی آج مولانہ مرچت اپنید آجتا اور دوسما آپ کو نماز کی ایک چیز بتا دے اور کہا بھائی تمہیں پوری نماز میں نے سکھا دی ٹھیک ہے اب آپ اس سے پوچھیں آکر کہ نماز میں بسواک کرنا اور سواب میں آنے گی وہ کہے گا میں نے تمہیں پوری نماز کہا تھا سکھا دی اس میں بسواک کا کہیں ذکر ہے رکھوں کی عادت میں کرو آپ کہیں گے نہیں تو پھر تم نے کیوں پوچھا اس کا مطلب ہے کہ ہوتا ہے تو میں بتا دیتا نماز کی عادت میں بسواک کرنا باتنی سواب نہیں نماز سے پہلے مضوح کے دورہ نماز کے اندر دو چیزیں تھی بتا دی رکھوں سکتا لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ احکام سارے سکھا دی نماز سے تم نے کیوں پوچھا نماز کی عادت میں سر کو کھو جانا سواب ہے وہ کہتا میں نے تمہیں بتایا تھا اس میں سر کھو جانا تھا نہیں تھا چیزیں قرآن میں رکھی ہیں نہیں رکھی ہیں رکھی ہیں تمام چیزیں جب تمام چیزیں ہیں تو امامت بھی قرآن میں تو پھر تو اپنی آراء کے ذریعے اپنی سوچ کے ذریعے امامت کے بارے کیوں بات کر دی بہت سیدھے طریقے سے امام نے اور سادھا طریقے سے امام نے سب کی باتوں کو بزر صانت کر دی اور پھر امام رضا علیہ السلام نے امامت کے بارے مطلب تکر کی اگلے پیراگراف ایک جملہ باتا تھا بہت رہی لحظی سے دیکھیں آپ کو دیکھا ہوا یہ پورا سفہ ہے یہ پورا سفہ ہے یہ پورا سفہ ہے یہ پورا سفہ ہے یعنی ایک دو تین چار سفہ ہیں اس کتاب کے جو امام کا خطبہ کہی ہے حدیث کے تو امام نے کہا کہ اچھا آپ کب کسی کو انتخاب کرتے ہیں لوگوں نے کیا کیا امام ایسا ہونا چاہیئے وہ مسجد میں کیا واقعہ ہونا تھا امام ایسا ہونا چاہیئے امام ایسا ہونا چاہیئے امام میں یہ چیز نہیں ہونے چاہیئے وہ چیز ہونے چاہیئے وہ چیز نہیں یہ چیز امام نے کہا کہ ان لوگوں کو امام کی قدر و منزلت پتہ ہے کہ امامت ہے کیا اگر پتہ نہیں ہے تو ان کو اختیار اس نے دیا ہے کہ اس کو چل لے امام کو اپنی مرضی سے یہ کیا جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکٹریشن پی سے کہتے ہیں چیک کیسے کریں اچھا ہے الیکٹریشن کون ہے دیکھ آپ کی دکان پر جائیں اس کے پاس پائپ پڑے ہو پائپ کھولنے کے پانے پڑے ہو ہتوڑی پڑی ہو آپ کہنا آپ کی الیکٹریشن ہی دکان ہے کہتے ہیں اوزار تظر کی آنے کہتے ہیں وہ چھوڑے آنے آپ اس کے لائسنس لائز آنے دے گی ہیں تو پنمبری کو میکنک کو آپ واپس آ جائیں گی آپ کو پتا رہا ہے الیکٹریشن کیسے کہتے ہیں پنمبر کا لائسنس لائز آنے آپ نے کہا چھوڑو اس کو اس کی دنہان پر اوزاری نظر نہیں آ رہا ہے آپ نے آج تک کسی جگہ میں جا کے الیکٹریشن کا کام کیا ہے تعلیم نہیں تو آپ واپس آ جائیں گی کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الیکٹریشن کس کو کہتے ہیں آپ الیکٹریشن آپ رنگ کرنے والے کے باز ہے رنگ کرتا آپ اس کو دیکھ آ جائیں گے الیکٹریشن کو دیکھیں نہیں آئی آپ کو پتا ہے کون آدمی کیا کام کرتا ہے کسی لئے آپ صحیح آدمی کو جاگر لے آتے ہیں ڈاکٹر میں یہی ہے ایجلیہ میں یہی ہے بیمار میں یہی ہے جتنے بھی ہنا مند ہیں ان سب کا یہ کام ہے امام نے فرق تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی اس کام کے لئے تباہ مسابقی کو لے کر آتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ حل یا عرفون قدر الامامت ان کو امامت کی صحیح تحریف پتا ہے کہ امام کہتے ہیں کس کو ہیں اگر پتا ہے تم کوئی امام یہ ہوتا ہے تو تجھلو یہ امام بنے گا وہ امام نہیں بنے گا چاہرخ آپ کی بیٹھے میں ہم کہے دباہ یہ صحب امام ہے وہ صحب امام نہیں آپ کب کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کو امامت کی منظرات پتا وہ امام کا ہوئی رہے ہیں امام کے علم کو کیسے چیک کیا جائے امام کی عسمت کو تقوی کو ضرورت کو عبادلت کیسے چیک کیا جائے تم اس کے باتے ہیں یہ امام ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں تو پھر آپ کے کام نہیں کر سکتے بہت سینی ساتھی بار اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کیا اور پھر امام نے خطبہ دینا شروع کیا ہوتے ہوتے ایک لفظ تھا جو پچھتے آخری درست میں میں نہیں بتا پایا تھا اور مجھے بڑی حیرت رہی آیت دوبارہ میں جب پڑھا اس کو یہ وہ لفظی سے دسیل دفعہ ہاتھ چکا ہے اور الالببہ الالببہ یہ لب کی جمعہ لبیب کی جمعہ لبیب کی سے کہتے ہیں جو صاحب اقل خالص جس کی اقل بڑی خالص ہو اس کو کہتے ہیں لبیب اس کی جمعہ کہہ الالببہ جیسے عظیم آزم اوزمہ اس نے نظیم تو امام میں پھر فرمایا خطبہ بہت نمبہ یہ میں نے پورا ہو چکا تھا اب آج کی یہاں سے بیس کو شروع کر رہے ہاں کہ امام نے فرمایا مندل لبی یا عبدہ مبارد فتح نمام امام کون ہے جو امام کی شناح تک پہنچ سکتا ہے اور یوں کے لئے اختیار ہو اور کس کے لئے یہ ممکن ہے تو امام کو اختیار کرسکے یعنی کس کو یہ کس کے لئے ممکن ہے کہ کوئی شخص عام آدمی آگے کہ یہ امام نہیں بنے گا یہ شخص امام بنے گا تمہیں جب صفت ہی نہیں بنا امام کی تو تم کیسے کہ سکتے ہیں ہی ہاتھ ہی ہاتھ دور ہے دور ہے ہوں سے پھر امام نے فرمایا کہ وَلَّتِ الْعُقُولِ عَقْلِ رَسْتَ بھٹک چکی ہیں وَتَاحَدِ الْوَتَاحَدِ الْحُلُومِ عَقْلِ دَرْبَدَرْ کی ٹھُکرے کھا رہی ہیں وَحَارَتِ الْعَلْبَابِ جو خالص عَقْلِ ہیں وہ حیران ہیں وَخَسَعَتِ الْعُيُونِ آنکھیں چُدھیا چکی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں سوریل کی طرف تو آپ کو دیکھا نہیں آیا آنکھیں ماں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں وَتَاحَدِ الْعُزَمَا بڑے بڑے لوگ چھوٹے ہو چکے ہیں وَتَحَيَرَتِ الْحُكَمَا جو صاحبانِ حِقْبَدَ ہے جن کو حکمت پتا ہے بہت پریشان ہے وَتَاحَدِ الْحُلَمَا جو صاحبانِ دِل میں مُرْدْبَار صاحبانِ وَقَارِ وہ اس سے کہیں نیچے ہیں وَحَسَعَتِ الْخُطَبَا جو خطیبِ بِتری تقریح کرنے والے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں جو بت سکیں وَجَّخَلَتِ الْعُبَّا اور جو صاحبانِ اقلِ خالص ہیں وہ نادانِ اس سلسلے میں امامت کی اوپر مفتقل کرنے میں کہ امامت کو بتائیں میں چھوٹی سی مثال لے دوں آپ کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں اس کو کہ وہ آکر امام حسن علیہ السلام سے کہے چلو بھائی نعوذ باللہ خاکم بدا کریں کہے آج حسن علی کو جا کر ناؤ زمدہ رسوہ کرتے ہیں بھائی تم تابوی پر لیٹ جانا کفن پہنگے حسن علی کے پاس جائیں گے کیونکہ جنادہ پڑھاتی سی اپنا رسول کو تو جب امام کہے نا کہ اللہمہ انہا حاضر میت یا حاضر مزجع امامنا مسجع امامنا یہ جو میت ہمارے سامنے پڑھئے پرورتگار اس کی مختلف خرمہ امام کہنا میں مہید تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہم نے غزیں کے تاکیوں میں پڑھیں حسن علیہ جی ناؤ زمدہ رسوہ ہو جائے امام نے نماز پڑھا ہی ختم ہوئی نماز پانچ تقمیر ہے چلو بھائی اٹھا ہو جانا تھا اب یہ پریشاند کہ تیہ تو یہ تھا بلائم کہ اس کو بیچ کو اٹھ جائے گا گفن پھاڑ کے اپنا بارہستہ میں نکل جائے گا تو یہ کیوں کی ہوا شانہ ہلا آیا مر چکتا تھا موت کیسے Ô جب یہ کہتا ہے کہ پرورتگار یہ جو مہید ہے یعنی اس کا یہ کہنا کہ یہ مہید ہے وہ مہید ہو گئی اگر کہیں کہ یہ جو ہیرہ پڑا ہوا ہے یہ ہیرہ Products کیسے بن جائے گا کل سے قانون میں آتا کہ کوننہ سے ربارٹر میں جا کر نکل ٹیسٹ کریں گے بلیٹ ٹیسٹ کرائیں گے کیا ٹیسٹ کرائیں گے اس کا کیسے سمجھیں گے یہ دوسرے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں بطل کے اس چورن کے ذات سمجھ سکتے ہیں لہذا امام نے یہ سب تمام باتیں بتائیں اور پھر امام نے کہا اتازمونم انہ ذالک موجاتی غیر علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو یہ گمان کرتے ہو کہ امامت رسول کے خاندان کے علاوہ کئی اور پر پائی جائے گی قذب قذبت ہوں واللہ انفسوں ان کے جانوں نے ان کے نفسوں نے ان سے چھوٹ بودا ہے فارتقو مرتقن مرتقن صعبن دخلن یہ اس جگہ پر چڑھ رہے ہیں جو بہت بلند ہے وہ پھسرتے والی جگہ دے وہ تمہاری جگہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اچھا امام پاس اختیار ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ گورنر جو ہے کسی صوبے کا اس کو گاڑی ہے بمکلہ ہے گھر ملاو ہے کام پر چاہ کر آپ کے میں کی گورنر بن جاؤں بائی تو وہ تمہارا کام نہیں ہے گورنر کے لئے بڑا سیاست آنی چاہیے بڑا سیاست آنی چاہیے وہ سورے کو چلاتا ہے دن رات برباد ہو جائیں گے تم یہ گاڑی چپنڈار بمکلہ نوکر چاکر دیکھ کر خوشمت ہو جاؤ تم نے دیکھ لیا کہ امام کہ یہ مقام آتے میں شفاعت کر رہے گا اور جنت بھی یہاں پر ہے تو یہ تم نتیجہ دیکھ رہے ہو یہ تو دیکھو اس کے مقام کیا اس کی عبادتیں کیا ہیں اس نے کون کون سے جہاد کی ہیں کون کون سے اتحانات دی ہیں تو یہاں تک بات ہوئے ہیں اب امام نے یہاں پر آکا ان لوگوں کے بارے نام بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے آل رسول کی امامت کو ٹکا رہے ہیں آپ کو آل رسول نے امامت دی تھی یہ فرض کی ذہن آپ نے اس کو اٹھا دیا امام نے کیوں کہا کہ آل رسول یعنی یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ یہ جو امامت ہے عزیب نبی طالب کے بچوں میں جو امامت آئی ہے یہ رسول کی طرف سے آئی ہے یہ توفہ آپ کو بادشاہ میں بھیجا ہے آپ نے کیا اٹھا کے پھیک دیا آپ نے توفہ کی تولین کی کی ہے حقیقتا آپ نے بادشاہ کی تولین کی ہے اسی لئے یہاں پر اگر آپ نوٹ کوئی نہیں لے آپ سے تو آپ جاگرہ شکایت کر سکتے ہیں نوٹ بھی نہیں لے رہا اس سے ہی ہوا جب تک حکومت اس کو کہتے ہیں حکومت کی رٹ سرکھائی کی رٹ ہونا تاتر ہونا جب تک اس ملک پر سیل ہے حکومت کی مور ہے تصویر ہے سلطان کی آپ کو حف نہیں ہے کہ اس کو نوٹ کو اٹھکنا ہے کیونکہ اس کے بیٹے حکومت ہے آپ نے نوٹ کارس کا ٹکڑا اس کو نہیں ٹکڑا ہے آپ نے آپ نے حکومت عزت کو چلنج کیا ہے آپ نے حکومت کے ادارے کو چلنج کیا ہے تو آپ نے در نجلت آپ سب کے امام مدرزا کو نہیں مانتے ایک آدمی کا آپ نے نہیں مانا نہیں یہ رسول خدا کا حکم ہے یہ آپ نے رسول خدا کو ٹکڑا ہے اگر آپ نہیں کرتے امام اسی لئے بار بار فرمانے کیا آل رسول آل رسول محمد مصطفیٰ کی طرف خیر امام نے فرمائے رَغَمُ عَنْ اَخْتِعَارِ اللَّهُ وَا اَخْتِعَارِ رَسُولِ اللَّهُ عَحْلِ بَعْتِهِ الٰہ اختِعَارِ یہ لوگ بیراغمت ہو گئے ہیں ان کا دل کھٹا ہو گیا ہے یہ لوگ اکتا گئے ہیں ان کو بنا ٹھکرا دیا کس کو ٹھکرا دیا اللہ اس کے رسول کے اختیار کو ٹھکرا کر اپنے اختیار کی طرف چلے گئے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا امام نے فرمائے در حد شرک ہے وہ وہ فی حد شرک یہ کیوں شرک کے برابر ہے شرک نہیں ہے جو آدمی امام رضا پر ٹھکرا رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ خدا کو مانتا ہے جو امام محمد دخیرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ خدا کو مانتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر آئیمان نے کیوں کہ در حد شرک ہے یہ فی حد شرک ہے شرک کے برابر ہے شرک کے برابر اس لیے ہے کہ بار بار رسول خدا فرمائے یہ میرا بیٹا ہے یہ امام بیری طرف سے آپ کہہ رہا ہے آپ اپنے باز رکھیے ابا بیٹا ہم اپنا امام خود چلیں تو آپ رسول خدا کو کہہ رہے ہیں آپ سے دادا خل مجھے خدا نے دیا رسول خدا کو خدا نے دیا نور خدا نے دیا علم یعنی آپ رسول خدا کے اختیار کو اگر نسلے لیول پر ڈا رہے ہیں ٹھکر آ رہے ہیں آپ کے لئے رسول اللہ یعنی آپ کا عید مکمل نہیں ناؤزلللہ آپ کے پاس یہ سوچ ہے وہ مکمل نہیں میں ملتا رہا ہوں یعنی آپ رسول خدا کو حامل عبداللہ یہ شرک ہے وَالْقُرْآنِ یُنَا دِیِن یہ تو رسول خدا کی اختیار رکھو ہے یہ اللہ کی اختیار رکھو ہے حالانکہ قرآن پکار پکار چلا کر کہہ رہا ہے ایک بات کیا بات چلا کر کہہ رہا ہے قرآن وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَعَ وَيَخْتَار مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ سبحان اللہ وتعالی عمّا يُشْرِقُون تجوہ سمی آیت کب یہ آیت سورہ قصص کی سکسٹی ایٹھ آیت نمبر سورہ قصص آیت نمبر سکسٹی ایٹھ جہاں پر قارون کا قصہ ہے اسی صبح ہی سورہ ہے حضرت موسیٰ کا حضرت حارم کا قارون کا قصہ ہے وہی پہ ہے قارون جو زمین میں دھزگی آتا ہو جو سب آیت کیا فرمان ہے قرآن کی آیت کیا پکان نہیں ہے مصطفیٰ لگو احریب خودا تمہارا رب خلق کرتا ہے جو چاہتا ہے اس میں نکر بات ہی تھی پریشانی ہوئی وَيَخْتَار اور تمہارا رب خلق بھی خود کرتا ہے اختیار بھی خود کرتا ہے یعنی تمہیں بک نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ حضرت حسین کو کیوں امام مانوں میں فرض کیجئے کہ ابو جہل ابو الہر کو دعوذر اللہ امام کیوں نہیں مانوں تمہارا اختیار نہیں ہے مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ اختیارِ الٰہی میں اور تخلیقِ الٰہی میں ان کو کوئی اختیار نہیں کی سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ کیا کہنا خدا کے تصویر امم اشرفون پر بھردگا اس سے کہیں بلد ہے کہ جو یہ شرک کرتے ہیں اس آیت کے رب کیا ہے بخدا علیہ ماسوم فرماتے ہیں نہیں تو ہم کو شاید ہزار سال لگ جاتے ہیں اور دوہزار سال لگ جاتے ہیں ہم اس بات تک پہنچتے ہیں ماسوم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت کو یہاں پر رکھا ہے آخری آیت کے حصے میں کیا کہا گیا ہے سبحان اللہ و تعالی امم اشرفون پر بھردگا پاک ہے اس چیز سے جو یہ شرک کر رہا ہے آخری آیت کے حصے میں یہی کہا گیا ہے کسی سے کرنا کیا گیا شرک کو شروع میں کیا بات تھی تقلیق تھی رب بقا اے ربیب تمہارا پر بھردگار خلق کرتا ہے ماں یشا جو چاہتا ہے وہ یختار وہ اختیار کرتا ہے تو یہاں پر خطر کی بات ہو رہی ہے آخر میں شرک کی بات ہے شرک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دو خدا مانیں یہاں پر پر بھردگار کرتا ہے تمہارا رب خلق کرتا ہے تمہارا رب اختیار کرتا ہے جس کو چاہے پسند کر لیتا ہے چل لیتا ہے جس کو چاہے خلق کرے جیسا کرے شرک کی بات کہا رہی ہے ماں کھانا لحول خیاء ان کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ خلقت میں نہ اختیار کرنے میں نہ چلنے میں کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر بھردگار کی نگاہ دیکھ رہی کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اختیار الہی کے سامنے آکھا سینہ دان کے کھڑے ہوں گے تقلیق کے سامنے تو آپ آنی سکتے اختیار الہی کے سامنے آپ آئیں گے پر بھردگار تم نے اس کو چنا میں نے اس کو چنا اصولاً یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے اتنا مل مچا ہوا ہے شور ہے توب آرہ بارا ہے سلسلہ ایک لڑائی ہے یہ اختیار الہی کے سلسلے کی لڑائی ہے پر بھردگار کہہ رہا ہے شیطان سے میں نے آدم کو اختیار کیا سجدے کے لیے وہ کہہ رہا ہے نہیں کروں گا تو کبھی بھی ذات ہے پر بھردگار پر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا سارا اختیار الہی پر ہے جھگڑا سارا وہ چیز جس کو پر بھردگار آدم نے چنا ہے اس کے اوپر ہے اور کیونکہ آپ اختیار الہی کو جس کو خدا چن رہا ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے اس کو چنا آپ کہیں اچھا اپنے بادرک ہم نے اس کو چنا یہ بادرک نہیں کہیں گے لیکن تو نے اس کو چنا تجھے مبارک یہ ہم نے اس کو چنا کیوں چنا تم نے پر بھردگار اپنی عمل سے اپنی سوچ سے اپنی فہم سے جواب آئے تھا یعنی تمہاری فہم ہماری فہم سے بڑی ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ تم کہہ رہے ہیں بار پاضے ہو گئی تو یہ در حد شرک ہے فی حد شرک ہے یہ شرک کی بات ہوگی آپ خدا کو کسی بھی لحاظ سے آپ خدا کو ٹھک رہا ہے کسی نے علماء نے کہا ہے کہ کسی سے بھی خدا سے توقع لگا کہ خدا مگر یہ کہ بارہ اماموں سے چادہ محصولی ذات سے توقع لگا ہے یہ شرک نہیں ہے آپ جناب اسے جناب سے توقع لگا کہ وہ مجھے رس دے گیا مطلب مدد کریں گیا جو بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے بات واضح ہے نا یہاں تک دیا رہے گئی اگلی آیت پڑی ماں وَمَا کَانَ حَمِنِين وَلَا مُمِنَاتِ کسی مومنوں مومنوں کو یہ حق نہیں ہے کسی مومن اور مومنوں کو یہ حق نہیں ہے کیا حق نہیں ہے اذا قَضَ اللَّهُمَ رَسُولُهُمْ عَمْرًا جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد کسی مومن مومنوں کو حق نہیں ہے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ عَمْرِهِ کہ اپنے کاموں کے سلسلے میں وہ کوئی اختیار رکھیں حجم صاحب میں آیا تمہیں کسی مومن مومنوں کو حق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو مٹ جاؤ تو میں کوئی اختیار نہیں ہے خوب توجہ کیجئے گا آپ کیا کہتے ہیں محسوس کی اطواب عزارت کے لئے چاہے کہتے ہیں عزارت آپ کہتے ہیں اَمْ رُحُمْ شُورَ بَحْنَوْ قِرْآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑھے لَحِقْ لَحِقِ جُبْعَةِ کے بعد آپ جاتے ہیں وہاں پڑھی آتی آیت اَمْ رُحُمْ شُورَ بَحْنَوْ ہمیں امام مہدی علیہ السلام پسند نہیں آرہے ہم کسی اور کوئی امام مالا نہیں کی پروردی کا تم نے تو کہا قرآن میں وَاَمْ رُحُمْ شُورَ بَحْنَوْ مشورے سے چلو مشورے سے ہم چلے ہم نے دیکھا ایک سال سبر کیا دو سو چھپپان دو سو اٹھاوانی تھی تین سو اجری چار سو سات سو آٹھ سو اب ہم نے انسانوں میں مسلمانوں میں فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے کہ ہمیں زمانہ تو غیب میں بیٹھیں کیونکہ قرآن نے کہا تُنہیں مشورہ صاحب نے مسئل کو حل کر تو پروردی کا کہے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا فیصلہ نہ ہو میں یہاں قرآن میں یہ آیت بھی تو پڑھو جو میں کہہ رہا ہوں جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا کسی مومن مومنوں کو حق نہیں ہے من امرہم وہاں پر بھی لفظ ہے امرہم کا یہاں پر بھی لفظ ہے امرہم کا تو وہاں پر بھی کہہ رہا ہے پروردی کا اسی امرہم کو یعنی اپنے کاموں کے سسلیں مشورہ کرو یہاں کہہ رہا ہے مشورہ مت کرو تو پروردی کا دو آئے میں ٹکرا رہی ہیں ٹکرا نہیں رہی یہاں بات ہو رہی ہے جب ہمارا فیصلہ سامنے آ گیا تو اب تو میں ہمیں یوں کو فیصلہ کرنے کا دس آدمی جا رہا ہوں مکہ ایک آدمی کو اپنا لیٹر بنا دو بھائی یہ اخل مند آدمی ہے پیسے کا حساب کتاب پتا ہے اس کو یہ ذرا اخل مند آدمی ہے سوی بوڑا آدمی ہے ائرپورٹ کے سارے چکتر اس کو سلسلیں پتائیں بھائی آپ ہم سب کے پاسپورٹ رکھ دیجئے سب رکھ دیجئے تو آپ نے کیوں کیا یہ خدا سے پوچھئے خدا نے اختیار بھی ہے یہاں پر ہم کو کہ بھائی جب بھی دس بار آدمی ہوں اچھے آدمی کو سامنے موجھ والے دانا والے آدمی تو صلاحکار جو آدمی اس کو اپنا لیٹر بنا دو ایمان دار ہے نیک ہے تمہارے پیسے دے کے نہیں بھاگی کا پاسپورٹ دے کے نہیں بھاگی کا اس کو آگے کر دو یہاں خدا نے بتا دیا خدا کا کوئی فیصلہ دی ہے سوائے اسی فیصلے کے کہ اس کو آگے کر دو لیکن جہاں خدا کا فیصلہ ہے مغرب کی نماز تین رکعت ہے پروڑ دیگر آج بلکل طاقت ہے الحمدللہ آج روزہ رکھا ہے میں نے ایسا قبردست روزہ رکھا ہے پروڑ دیگر افتار یہ طاقت ہے سو بلکل تیس رکعت پڑ دو پروڑ دیگر کا فیصلہ ہے یہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ کم نہ زیادہ ٹھیک تو بات کیا ہوئی کہ جب خدا کا کوئی فیصلہ نہیں ہے تب آپ کو حق ہے آپ نے کوئی بھی چیز سننے کی یہاں پر پروڑ دیگر آرہا تھا میں جناب سیدہ سلام علیہ وسلم کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ کا کوئی اختیار نہیں ہے یعنی ہم آپ جیسا جو معمولی بار میں ہمیں اپنے بچوں کا اختیار ہے اور کائنات کا بلند تریش اس سے اختیار چھین لیا گیا وہ کہہ رہے بھائی مجھے کچھ اختیار نہیں ہے جو حکم آئے گا اوپر سے فاطمہ کا ہاتھ اس کے آدمے دے دوں گا تو جب رسول خدا سے فیصلے کا اطلق لے لیا تو اب رسول خدا فاطمہ زہرہ کے بارے پر فیصلہ یوں وہ ہی کرے گا جو خالق فاطمہ زہرہ تو ہمیں فقھ کے لئے آج سے دیکھیں رسول خدا کو اختیار لیکن یہ ہماری آپ کی فقھ نہیں ہے وہ فقھ جو آئنمہ بھی ہے جس پر چلتے ہیں وہ دوسری پر گیا دوسری فقھ کا کیا مطلب ہے یعنی ہم اسے اپنے ذہن سے نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے گا کہ آئنمہ فقھ سے بلکل علاقی چلتے ہیں نہیں مطلب کہ ہمارے ذہنوں میں آپ اس کے مطلب ہے بات واضح ہے نہیں چلیں پھر امام نے کئی آیتیں پڑھیں بہت ساری آیتیں پڑھ کی ہیں بہت ساری آیتیں پڑھیں ہماری بات واضح ہو گئی کیا بات واضح ہے کہ امامت میں آپ کو کوئی اختیار نہیں کیونکہ پروردگار آدم نے اختیار آپ سے چھیند لیا ہے اچھا ختم ہو گئی اب یہاں تک بات سائی ہے اختیار ہمارے پاس نہیں اس کی دلیل سیدھی ساری ہے میں اس کو اور واضح کر دوں کہ کیونکہ نہیں مطلب میرا دل چاہتا اور واضح کر دوں میں گیا آیتیں پڑھا دوسما کے پاس میں کہتیں پڑھا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا میں کیا کروں آپ نے لئے واجبہ گناہ حرام متعور میں جہنم عذاب یہ سب میں نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا بیٹھا ہوتاں گھڑی دیکھتاں مارہ دنس بارہ بیس پانچ سارے پانچ چھے لٹا رہتاں بھی ساری نہیں ہوتھے گا صحیح ہے میرے ساتھ دس آدمی اور تھے انہوں نے بھی یہ کہاں نہیں نماز پڑھنے کا بھی چاہتا آپ نے اچھا سوال کیا مادہ ہمارے ساتھ بھی مس گئے تو مرجے تفیر کیا کرے گا کہ جو کوئی من یہ کہا ہے حدیث آئیے امام سجد نے کتی وادتیں کرتے تھے یہ سب بات ہے کرے گا لیکن مرجے یہ تو نہیں کر سکتا اب مطالب صاحب کے جسمیں جھان کر دیکھیں تمہیں سب پرابلم کیا ہے تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو چھے عرب کی آبادی ہے چھے عرب کی آبادی میں ہر آدمی مختلف پریشانیوں میں ہے مختلف گناہوں میں تو امام کی روح ایسی ہونی چاہیے جو ہر آدمی کے اندر کٹول کر دیکھ سکے امام کے بارے میں بھی آئی گی بات کہ امام مشکلات میں لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے ایک عالم تے بہت بڑے ہیں اپنے کھیل پر ٹٹی نے حملہ کر دیا ٹٹی سمجھتے ہیں آپ جو حملہ کرتی ہیں پورے کھیل کو آگے چلی آتی ہیں ملٹیا پاکستان پہ انتوں نے ٹٹی کہتے ہیں ایک چند گیا عالم کے پاس ایران کے واقعے اس نے کہا کہ سرکار ٹٹی آ چکی ہیں میرا کھیل پہ حملہ ہو چکا ہے پتا یہ کیا کہوں کوئی تعمیر دعا کہ تو ان سے جا کر کہہنا کہ خدا نے کہا ہے آج اپنے نے کہا میرا نام دینا کھیل پہ کہ تمہارا رس یہاں پر نہیں دکھا ہوا ان سے آتی ہی نے جا کر کہا کہ خدا نے آیت اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا رس یہاں پر نہیں دکھا ہوا سارے ٹھکڑیوں اُڑکے چلیئے ہیں یہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل اپل آیت ہے آپ ایمان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں بھائی شیر قرآنی کا چنازہ چار سو ساتھ کے بعد صحیح صالب نکل رہا ہے شیر صدو اللہ وقتی سی کا آہد غراسانی کا چنازہ صحیح صالب نکل رہا ہے آپ کیا مطلب کدر جائیں میں آؤں میں نے کہا تھا ہم کئی دفعہ کہہ چکوں دنیا میں آپ امام کو سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی امام حاجی رضا علیہ السلام آ کر کہتے کہ تمہارا رس یہاں پڑھنے کے چلی جاؤ ٹھٹیاں اڑی آتی یعنی ہوتا کہ اس آدم میں بھی کہہ دو آیا ٹھٹیاں اڑی آتی آپ کہیں کہ امام حاجی رضا کے برابر ہے یہ آدمی نہیں دنیا میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو دکھا سکے بھائی ایک سو میٹر کا سوئیم پول ہے صحیح ہے ایک ہے ورلڈ چیمپن سوئیم کا ایک ہے سٹی کا سوئیمہ دونوں اس سو میٹر کے سوئیم پول کو تیر کے کروس کر لے تھے آپ کہیں کہ بھائی آپ دونوں برابر ہو گئے تو وہ انٹرنیشن کے سوئیمہ ہے چیمپن ہے جس کو میڈک ملا ہے وہ کہاں بھائی یہ سو میٹر کا ہے تو میں کہاں ہشکی پہ تیر ہوں گیا جا کر میرے لیے یہ اتنا ہی فرین ہے جس میں میں اپنے سوئیم تیراکی پیراکی کو دکھا سکتا ہوں یہ دنیا امام کے وجود کے لیے سے بڑا سمندر ہے ہی نہیں یہ دنیا امام کے لیے چھوٹا سا طلاب بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے امام کی ذات کے لیے امام اتنے کاملات کیا دکھائیں ہاں کس طرح سے دکھائیں جو کمال امام آپ کو دکھائے ہیں آپ کے لیے یہ امام ہے وہ امام کی لیول کا کمال نہیں ہے امام زمانہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں حضرتی سے بھی کرتے تھے تو دونوں برابر ہو گئے کہاں وہ کہاں یہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے آگے تو آپ کے موانا دیکھیں کام تو دونوں برابر کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا جو حدیث کہہ رہی ہے آپ امام کو اس کے کاموں کے ذریعے بس ہم یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اگرچہ نشانی ہے امام موجزے دکھا سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا میرے کہنے کے مطلب ہے وہی موجزے جو امام اس دنیا میں دکھا رہا ہے مکمل تعریف نہیں ہے امام کا کبھی نہ سمجھئے اور ختم ہو گئی انشاء اللہ تعالی کہ ہمارے یہ جو درس ہے یہ حضرت امام زبانہ صاحب کو پسند آئے اور مسکرات آجائے ان لوڑوں پر ایک ذرا ہے دھوار کر دیں کہ ان کے عجلات کی کلمات کو ان پیش کر رہا ہے بڑنا تو یہ کہاں حدیث کہاں میرا مون زبان پھر امام نے سب باتیں جو میں نے آپ کو مثالیں دیں اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں آپ امام فرمائے امام کی طاقت یہ ہے جب تو تم کیسے اختیار کر سکتے ہو امام کو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فولا آدمی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ چھے عرب لوگوں کی روح سے واقع ہو میں نے اس آتھ ہی نے نماز کی پہل خلالہ مجھ سے نماز نہیں پڑھیا اس مومن نے بھی کہا آئیس مرجد آتیس آگر مجھ سے نماز نہیں پڑھیا اس نے بھی کہا سب نس آدمیوں نے کہا کہ اچھا بیٹھو اپنے درس دیتا ہوں نماز کیوں جا رہا ہے امام یہ ہاغین امام کہلت ہے اللہ کہ تم پتہ کیا کرتے ہو تم کیوں ہے نا وہ تبہاری کمائی خلال کی نہیں اس کو صحیح کرتے تم اپنی ماں کا عذب نہیں کرتے تم اپنی باپ کا عذب نہیں کرتے تم نے یدین کی بعض امام یہ دعا ٹا گئے اس سے توقف صد ہو گئی ہر آدمی کو اس کا گناہ باتااے گا تم اپنے مردہ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے تم مرد نماز آؑifter میں تم کونس دیتے تو یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے ہر آدمی کو اس کا گناہ بتا گیا وہ کام وہ کرے گا صحیح ہو جائے گا میں ایک اور بس آدھا ہوں تو بچے کے لئے کیونکہ یہ بچہ مارا کونسٹنٹ ایک لسنا رہے گاڑی سٹرٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہو سکتا پیٹرل ہو ہو سکتا پلک بے خراب نہیں ہو دس چیزیں ہیں تو آپ کہہ کے دیکھیں گاڑی سٹرٹ نہیں ہو رہی اس کی پندرہ دلیل ہو سکتی ہیں میں کہا بھائی مجھے دلیلیں مت بتاؤ مجھے بتاؤ میں اپنی گاڑی بھی کیا کروں امام کی بس آدھا اس طرح سے ہے کہ اگر سو گاڑیاں لائی جائیں بس آدھا وہ چل نہیں رہی ہیں اس کا پلک چینج کرو اس نے پیٹرول ڈالا دا 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 اس کے لیٹیٹر کو سہی کرو اس کا یہ 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 کرو سو آدمی آئیں ہیں امام کے سامنے یہ اپنا رسول اللہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے امام کہیں گے تم یہ سربات پڑھو تم استفار پڑھو تم وہ دعا پڑھو تم سوتے رہو یہ دعا پڑھو تم یہ ہر کو مختلف چیزیں بتائیں گے کیونکہ ہر ایک کی روم میں دیکھ کر امام بتا رہے اس کو یہ ہے امام استغراللہ یہ نہیں ہے امامت اس سے بھی آگے یہ چیز ہے یہ کہنا غلط ہے یہ ہے امام پارا ٹھیک ہے فکر ہوں بے اختیار کریں یہ کیسے اختیار کر سکتی ہیں تم کو کیا پتا کون ہے کیا ہے کدھا امام ایسا عالم ہے جو کبھی جہل نہیں آتا جس کی ذات میں وَرَعِنْ لَا يَنْكَلْ امام ایسے چرواہے کی طرح ہے جو اپنا کام کسی کو نہیں سوکتا خوب توجہ کیجئے گا مثال دینا امام چرواہا دوبے بھیڑ بطری کو دے کے جا رہا ہوتا ہے دے کے جا رہا ہوتا ہے تھک جاتا ہے جب فَاللہِ یہ جتنا ایک عام سا لفظ ہے نا دنیا کا اتنا ہی بڑا لفظ ہے یہ وَرَعِنْ لَا يَنْكَلْ نُقُول کہتے ہیں اس کے آپ کو ڈال دیئے آپ یہ ایک قضا کے اندر ہے آپ مجھ سے کہیں حاقیقی باس ہے آپ کہیں کہ بھئی آیت اللہ کہتا ہے آپ قسم کھائیے آپ کا میرا چھکڑا ہو گیا آپ نے کہا یہ میرا میں نے کہا میرا تو وہ ایک سلسلہ ہے اس میں مراد آتا ہے قسم کھانے قسم کھائیے آپ کہ آپ کا ہے آیت اللہ حکم کر دے تیری آپ کا لے لیں میں کہوں گا آیت اللہ سے میں قسم نہیں کھا رہا میں نے اپنی قسم آپ کو دیوں آپ کھا دیجئے آپ کھا دیجئے آپ کھا اسے کہتے ہیں تو پھول یہ یعنی اپنا کام جو تھا مجھ پر قسم کھانے کو میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے یعنی کہاں تا بلی کے گلے میں میں گھنٹی کی بھر آپ آ دیجئے ورا اللہ یل کر امام ایسا چروہا ہے اب یہاں میں چروہا کی طرف زیندی چلا جائے آپ کا جو کبھی بھی اپنا کام کسی دوسرے کے سکر نہیں کرتا عجیب بات ہے یہ واللہ یعنی اگر آپ کو دو بجے کوئی تقریب ہوئی اور آپ امام سے توصل کر رہے ہیں تو آپ کہیں امام اس وقت سو رہا ہوں گے نہیں نہیں امام کبھی اپنا کام چوبیس گھنٹے میں کسی کبھی بھی دوسرے کے سکر نہیں کرتا سب کچھ انتوار اور دور امامت کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی چل رہا ہے وہ دیکھا ہوگا آپ نے گام سے ریوڑ لے کے چلا بیڑ بکری دنبے گائیں ایسے لے کے چلا پندرہ بیس کلومیٹر تک چلتا رہا پیدا ہے اب یہاں پانی گھانس لگی بھی ہے کیا کرتا ہے وہ اپنی چادر اٹھائیں ہمارے یہاں صبح سے اپنا اجرک اٹھائیں اجرک موپے رکھی یا اپنی جو رجلی یا جو ہی جو اپر موپے رکھی دکیا بنایا اور درخے نیچے لے دیا اس نے دونکھوں کو دیکھا کہ کوئی بھیڑیا بھیڑیا نہیں ہے سو گیا یعنی یہ ایسا چرواہا ہے جس نے تو اب تو سب کچھ ٹھیک ہے حالات کے اوپر اپنے ریورن کو چھوڑ دیا اس نے کس کے اوپر بھرو سکتیا؟ حالات کے اوپر کیا مطلب حالات؟ نا کوئی بارش ہے نا توفان ہے نا سیلاب ہے نا کوئی بھیڑیا ہے نا شیر ہے حالات صحیح ہے یہ سو گیا کیوں سویا؟ یا کسی کو پولیس والے کو چھوڑ کر سویا ہے ہمار؟ کسی چرواہے کو چھوڑ کر سویا ہے؟ نہیں نا؟ کس منعات پر سویا آئی ہے؟ حالات کے اوپر یعنی ایک طرح سے اس نے حالات کو موافر دے گا کہا اپر ٹھیک ہے سو جاؤ آپ جا کر کبھی اپنی چرواہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ؟ جانا ہیواناں کتے لے کر چلتا ہے تو سو جاتا ہے کہتا ہے کتے حفاظت کر رہا ہے میں سو رہا ہوں نہیں امام اپنی امت کے ساتھ نہ کیوں امت کے ساتھ کائنات کے ساتھ امام کبھی بھی اپنے کام کو دوسرے کی طرف نہیں بیشتا تمام چیزیں بھدور امامت کے ذریعے انجام پاتی ہیں معدد ان پت سے وطہارت معدد کہتے ہیں کان کو کھلوڑا مہمانیاں پاکستان نمک کی کان کی سکندر اعظم کے زمانے سے نمک نکل رہا ہے معدد کہتے ہیں کان کو کان ہے امام کس کی قدس وطہارت ہی اب قدس وطہارت تقدس مقدس ہونا تہارت پاکستی اب غرق کے لفظ کے معنی تشریح ہو سکتی ہے تردوہ کو نہیں ہو سکتا ہے تشریح ہے اور معدد وہ بھی قدس وطہارت استعمال کیا جائے ہیں وہاں دوسر کے وہ زہادہ زہد یعنی دنیا کی طرف بے رخبت ہے دنیا کی طرف صرف بے رخبت نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں جس طرح سے بھی عمر الہی آئے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے حتی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ بہت چھوٹی مثال ہے میں میں کس طرح سے بتاؤں؟ اور امامات کے بارے پوچھتے ہوئے؟ یعنی اگر دنیا میں اس کو وہ یہ دیکھے اساساً وہ اس آدم مطلب کو دیکھی نہیں رہا ہوتا امام وہ آدم غیر کو بھی دیکھ رہا ہوتا امام کی ذات جنت جہنم سے ماورہ ہے امام کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے جو ذاتِ پروردگار کی مشیت جس میں ہے جو ذاتِ پروردگار کو خوش کر رہی ہے کیا مطلب اس کا؟ اور سابع لغم میں اس کو بتاؤں یعنی امامت اپنے سٹینڈرڈ پر رہ کر کام کرتی ہے دنیا کے سٹینڈرڈ پر رہ کر کبھی کام نہیں کرتی ہے اور امامت کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ مشیت الہی، عمر الہی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مولاہ کائنا میں کہہ دیتے ہیں جب مولاہ کائنا پر خلافت کی پیشتر ہوئی کہ بھائی دیکھو قرآن پر چلنا نبی کریم کی سنت پر چلنا اور قرآن بزرگوں کی سنت پر چلنا یہ کہا گیا تو مولاہ کہتا ہے اگر میں بیٹ جاؤں تختے ابھی کہلو بھائی دیکھو بعد میں تو مجھے چلا میں اپنی طرح سے کمی کامیابی ہوگی یہ سلمان عمر ازر کی مشکلات ہت کر رکھتا آج چار ہیں میرے چانے والے چاہیس ہو جائیں گے چار ہزار ہو جائیں گے تو جب جب تو کہنے ہی تولیہ امام کو نہیں آتا ہوا کرنا امام کو آتا ہوا کرنا امام کو نہیں آتا ہوا کرنا امام دیکھا نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک یعنی یہ دیکھی وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ امام کے صورت کا مطلب یہ ہے کہ بری چیزوں سے بے رقبت ہونا یہ تو ہمارا ہر عالم کر رہا ہے امام کی جو بے رقبت یہ دنیا کے سلسلے میں وہ کہیں آگئے ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے یعنی علی بن بی طالب عقل متحیر ہے رہاں نے کہ علی بن بی طالب فرما رہا ہے کہ میں مزروں کی سنت پر اما فلا نہیں چل سکتا یعنی خلافت چھن جائی چھن جائے نہیں پیٹھا یعنی لوگوں کا بھیلا ہو جائے گا بھائی لوگوں کا بھیلا ہو جائے گا لیکن علی بن بی طالبی شخص سے بھی جو پیورٹی ہے وہ کہا جائے گی میں اس کو اسی لیول پر رکھنا چاہتا ہوں جو جس دن خانہ کامہ میں جس طرح سے پیدا ہوا تھا آپ لوگ ہموں بیسال رہتے ہیں جس دن ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا پاک ہوتا یہ وہ طاحت تھا اسی طرح سے میں جانا چاہتا ہوں ہماری زمان میں میں اس سے بھی جائے نہیں سکتا ہوں یہ امام کا اکلاف ہے اور یہ اس کے واقعات بہت سارے سیدو شہدہ کا خود میں دیکھیں ہوں کس طرح سے سیدو شہدہ نے جب نماز کی مہلت پانکی ہے آشورہ میں بتیس آدمی امام حسن کی نماز کو دیکھ کر جزید کے لشکر کو چھوڑ کر رہے ہیں جس کے اللہ اوپر بسم اللہ یہ سب تو ادھر بھی ہو رہا تھا نا یعنی جس کی نماز کو دیکھ کر بتیس آدمی وہاں سے آ رہے ہیں یہ ہے کہ اپنی گفتوبت اپنی بحث ہے کیا ہے اسے صرف امام حسن نہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا سمجھ نہیں سکتا کوئی یہ بچکانہ چیزیں ہیں جو ہم آئمہ کی تعریف کرتے ہیں اپنی زبان میں امام نے یہ کرتے ہیں امام کے لئے بچکانہ چیزیں ہیں یہ یہ وہ لیبل ہی ہیں جس کو آپ امام کے ذریعے سمجھ سکیں ایک آدمی ویٹ ٹرپٹر آتا ہے دھائیس اکرے اٹھا دیتا ہے دھائیس اکرے سمجھ ایک آدمی شخص ایک آمنی کررش موکانیکو دھائیس آگے بچک نہ جو بچک نہ ہی آپ تک بہنوں قادمی پوچھ رہا ہے میرے سر میں بات کتے ہیں مولا کہہ رہا ہے آسمان کے راستے پوچھ کہہ رہا ہے میرے سر میں بات کتے ہیں بھائی یہ پوچھ کے مولا قبر کیلتا ہوں تو مجھے طور میں سلام منچوں نہ آئے میں کوئی سرحات پر چلو آپ بتائیے تو یہ امام کی آگے کوئی ذاتی تفسیز ہو رہی ہے بہت میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس کو کھل جائے بہت کچھ ذہن میں آگے امام کوئی چرواج کسی بڑی چھوڑتا نسک اور زہادہ زہد یعنی بیرعبت ہو جانا دنیا سے میں نے آپ کو سمجھایا کس طرح سے بیرعبت نسک اور آگے ایک لفظ ہے کہ عبادت نسک اور عبادت تقریباً ہم مانا ہے عبادت کہتے ہیں پروردگار کی بندگی کو بجھا لانا نسک کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں دعوت میں جا کر تو بہت تھکن کے ساتھ شدت کے ساتھ آخری ذہنمت کے ساتھ عبادت ہم انجام میں نا یہ بعض جگہ سے معنی ملتا ہے میں نہیں کہہ رہا دیفرینٹی پکا معنی نہیں لیکن لگتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا مخصوصی بلعبت الرسول امام اور امامت رسول الخدا کی دعا کا خاصہ ہے رسول الخدا کی دعا کا خاصہ ہے مخصوص ہے امامت سے وَنَسْلِ مُتَحَرَتِ الْبَطُولِ اس بطول کا ہی عراد امامت جو متحرہ ہے اس کو خدا نے پاک کیا امام کے نصب میں کوئی کجین کی ٹیڑا من نہیں ہے یعنی کیا مطلب جن دنیا بھی جات سے دیکھو جا کر دیکھو لوگوں کے نصب کہاں کہاں سے چل رہے تھے چار پانے نصب پہلے جاتے ہیں تو شجرہ نامہ بھٹک میں لگتا ہے کدھر جاؤں گا امام کے نصب میں کوئی وَلَا يُدَان کے روح حسب اچھا امام کے نصب میں کوئی ٹیڑا من نہیں ہے کوئی برے کردائی کی عورت نہیں ہے کوئی برے کردائی کا باپ نہیں ہے برے کردائی سمجھ جائے گا اچھا وَلَا يُدَان کے روح حسب والا ٹھیک ہے لیکن کہ اچھے خاندان والے ہیں وہ آپ کے برابر ہیں امام نے کہا وَلَا يُدَان وہ ہمارے مزدیک نہیں آسکتے اچھا نصب والا یہ مصبی کسی کا نصب اچھا ہے جو ہمارے مزدیک نہیں ہے فِرْبَیْتِ مِنْ قُرَيشِ وَذُرْبَتَ مِنْ خَاشِمِنْ قُرَيش کے خاندان میں سے اور بنو حاشق کی بلندتری چوٹی اور نسل میں سے وَلْعَيْتْرَتِ مِنَ الرَّسُولِ اور رسول کی ذات سے نکل کر آئیے امامت اور امامت وَالْرِزَا قِنَ اللَّهِ عزَّوَجَلِ اور امامت رضا مندی ہے ملا کی طرف سے شرف الاشراف شریف ترین لوگوں کا شرف ہے امامت وَالْفَرْمِنْ عَبْدِ مُنَاف نَا مِنْ عِلْمِ یہ امام ان کو پرورش دیتے ہیں تم علم حاصل کرتے ہو اگر امام نوات والے ان کو پرورش نہیں ملیں قَامِلُ الْحِلْمِ صَبْرْزَبْدْ وَقَارْ مُکَمَّلِ مُصْتَلِقُنْ بِالْعِمَامَتِ عَالْمُ بِالْسِعَاسَتِ اب یہ موچی زند تو آپ کے سور پر اب امام آرے ہیں آپ میں کس کے اوپر ان کے بارے میں امام کچھ آتے پڑھو پڑھا امام نے کہ اِنَّا دَعْبِيَ وَلَا اِمَا صَبْرَاتُ الْعَالِمِ جَوْتَ فَحْمُ اللَّهُ وَجِدِّن مِنْ مَقْسُونَ پروردگار نے ان کی تائید کی ہے امام کی اور افعیاء کی اپنا تائید کی ہے ان کو توفیق دی ہے اور اپنا جو خزانے میں علم تھا پروردگار کے وہ جو کسی بھی انسان کو دے سکتا تھا اس نے دے دیا امام کو یعنی تمچوں کی جنر جو کسی بھی انسان کو مل سکتا تھا وہ اس نے امام کو علم دے دی وہ حکم اہم مادائیتی یہ غیر رحم اور اپنا وہ حکم دیا امام کو جو کسی دوسرے کو نہیں دیا جب امام کے پاس وہ علم ہے اور وہ حکم ہے جو خدا نے کسی کو نہیں دیا تو خود بخود امام سب سے بلند ہو گیا بھائی آپ سب کے اندر سب کے پیسے پرس کیجئے یہ جو ساتھیاں بیٹھیں ان کے پاس سب سے زیادہ پیس آئے میں کہوں کہ بیٹھ کا امام میں جو ان کو دیا ہے جتنا پیسا ہوں مسئلہ ہی دیا تو خود بخود سمجھ میں آیا سب سے امیر ہی ہے اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا فرمائی ہے کہ یہ لہذا امام کا علم ہر زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے ترین عالب ان سب سے آگے ہیں امام نے پران کی آئر پڑی افامی حدیل الہم افامی اتبعا افامی اللہ یحدیل نا یوہدہ امام نے فرمایا قرآن فرما رہا ہے افامی اللہ یحدیل الہم کس کی بات ہوئی ہے علم کی ہے نا علم کی بات ہوئی ہے امام نے آیت کونسی پڑھی امام آیت پڑھے یہ سورہ بھی اس نے امام آیت پڑھے وہ شخص جو حق کی طرف ادایت کرے وہ زیادہ لائت ہے کہ تم اس کی پہلوی کرو یا اس کی پہلوی کرنا بہتر ہے کہ جس کی جب تک ہدایت نہ کی جائے اس کو ہدایت نہیں ملتی وہ خود ہدایت کا مطال ہے تم اس کی پہلوی کرو گے یا اس کی پہلوی کرو جو خود ہدایت کر رہا ہے حق کی طرف تو میں آپ کو مثال کے طور پر کب حق کی طرف ہدایت کروں گا جب مجھے علم ہو کہ یہ حق ہے لہذا میرا حق سے ہدایت سے پہلے مجھے علم ہونا چاہیے تب ہی میں ہم کی طرف ہدایت کروں گا امام نے ان کی سلسلوں آیت پڑھی ایک بات تو یہ آیت ہوگا کہ امام کے سلسلوں دوسری آیت کیا پڑھی ماما یوں تک حکمتہ فقد ہوتی خیر کسیر جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کسیر دی گئی اور پھر فرمایا تعدود کے بارے میں تعدود اور جادود کا قصہ بتایا آپ کو کہ تعدود کو تعدود نے جادود کو مار دیا تھا پتھر پٹھ کے فلافون کہتے ہیں اس کو کہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کے آگے رسی باتی ہوتی ہے اس کو گھوماتے ہیں اور پھر پتھر کو چھوڑتے ہیں ہم آنیاں سوہ سندھ کی اپنے گاؤں پر جایاں تو یہی چیز ہوتی ہے اور وہ گھنٹوں کی فسند پک رہی ہوتی ہے جوار اور چنے وغیرہ کی تو چڑیاں آگے کھاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں چھوٹا کو پتھر لیتے ہیں اس کو گھوماتے ہیں پھکتے رہتے ہیں اس کو پتھر پڑھتے ہیں فلافون کہتے ہیں اس کو تو اس میں رکھ کے انہوں نے مارا اردو میں اس کا لفظ ہے وہ مجھے صحیح سے یاد نہیں آرہا ہے اس وقت آگے آپ تو بتاؤنا رہا ہے اس کو یہ فارسی کا لفظ ہے ایک لفظ ہے اردو میں جو ہے مجھے ذہن میں ہے میرے تمام نے کیا پتھنا ہے جس کو حکمت دیری اس کو خیال کسی دے دی اچھا تعلوت کے لسے کی آیت پڑھی کہ تعلوت کو پروردگار عالم نے کے حکم سے جب حضرت دعوت میں بھیجا تھا لڑنے کے لیے تعلوت کو جعلوت کے لشکر کے مقاملے میں تو تعلوت کو لکھا رہا گیا تو خدا نے کیا فرمایا تعلوت کی خصوصیت اللہ استفاہو علیکم خدا نے اسے تم پر چنکا رکھا ہے یعنی جب بھی کوئی انبیاء کا وسیع بنے گا جب بھی انبیاء کی بلا فصل نیابت لے گا جب بھی کوئی انبیاء سے آئیتما سے اور دیا سے ملا فصل ورسے میں لے کر ان کا این ان کا تقوی ان کی زہود ان کا این لے کر چلے گا تو یہ اس نبی کا کام نہیں ہے یہ رسول خدا کا اختیار نہیں ہے علیم نے پیتا ہے کہ تم میرے ولی بن جاؤ محبت ہے دعا ہے رسول کی چاہتے ہیں یہ روایت کے منابط ہے لیکن استفاہ آیت کیا فرما رہی ہے ان اللہ مصطفیٰ ہو علیکم یہ خدا نے تم پر چنائے اس کو لہذا ہمیشہ خدا کا چنائوں ہے انسانوں کا چنائوں کا این نہیں ہے اور پھر تک خدا چنائوں کیا کیا ہے اس کے ساتھ زادہ و بس بطل فی العلم والجسم علم اس کو بہت زادہ دیا اور جسم میں اس کے طاقت رکی لہذا علم خدا نے دیا جسم میں خدا نے طاقت دیا اب یہاں سے ایک ذاکرین یا نکتاں آپ کی خدمت میں پیش پڑھوں کہ اب جب کوئی آدمی جاگے چاہر اپنی سے دھر خیبر رکھار دے تو آپ پریشان بد ہو کہ کان سے طاقت آگئی تانو کو خونا میں طاقت دی اس ہسٹی کو بھی خونا میں طاقت دی دروازہ آگے رکھ دیا اور چاریس آدمی کھول دے تو اس دروازے کو ابت کرتے تھے چاریس آدمی طاقت چار اپنیوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات کیوں میں چاریس آدمیوں کی طاقت نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں مولا تو اٹھایا دروازہ چاریس آدمیوں کا تھا ایک جگہ تک دروازہ ہوتا چار سو آدمی کو اس کو بھی اٹھا لیتے کیونکہ بھائی یہ طاقت آدمی طالیب کی اعتنیوں کو دیکھے اگر آپ تو یہ وہی اعتنیاں ہیں جو ہیں لیکن یہ اعتنیاں آپ اعتنیاں نہیں ہیں یہ خدا کے ہاتھ کی اعتنیاں خدا نے طاقت دی ہے آپ کیا کر لیں گے آپ کو برا لگا pioneers اچھا لیکن در آلہ تو کھڑ گئے تو ان اللہ استفاؤ علیکم بازالو بستد فکم بل جسم خدا جس کو چاہے علم و جسم کی لحاظ ہے جتی طاقت دے گئے تو خدا نے علم کی بات کی اور جسمانی طاقت کی بات کی خدا جسے چاہتا ہے ابھی سطح نے دے گئے اور پھرنگار نے فرمایا نبی کریم سے انزل علیکل کتاب و علیکم خدا نے تم پر کتاب نازل کی اور علیکمت نازل کی خدا نے تم کوئی سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے وقانا فضل اللہ علیکہ عظیمہ اور خدا کا فضل تم پر جو قرب تھا لطف قرب تھا وہ بڑا عظیم ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب دے لیا لہٰذا بگر آپ کسی روایت میں جا کر دیکھیں کہ رسول اللہ سے آ کر پوچھے یا رسول اللہ خجور کا درست ہانا ہے کیسے لے ہیں رسول اللہ نے بتایا ایسے لگا اس نے جا کر رکھایا خجور کا درست جل گئے سارے اس نے یا رسول اللہ یہ کیا کہنا بھائی تم کو دنیا آتی چلانے آتی ہے تم نے مجھ سے کچھ آیا تم عالم لوگوں نے دنیا کو حدیث ہے یہ حدیث ہے کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو مجھ سے کیوں پوچھنے آئے تھے یہ میرے البان میں تو تقویہ پریزگاری توزمہ صحیح قرآن یہ سب دعا پڑھتا رہا مجھ سے کیا بتا تو میں نے بتا دیا تو یہاں پر دو بڑے اہم اشکال ہو سکتے ہیں رسول پر پہلی بات تو یہاں سے جا آپ کو بتا دی تا آپ نے اس کا درمزہ کروا دیا آپ کا ذمہ مجھے ہو گیا آپ نے خود ہم کو حدیثیں بتائیں جو کام نہیں آتا اس میں ہاتھ مٹ ڈالو اور آپ نے خود یہ کام کر دیا اور خدا فرما رہا ہے کہ تم کو وہ سب سکھا دیا تم کو نہیں آتا تھا تو رسول میں خدا کو فرض کیجئے کہ فرض کیجئے کہ نہیں آتا تھا یہ خجور میں درات لگا اس میں پوچھا تھا نہیں آتا تھا رسول خدا کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول خدا نے خجور کا باپ غارت پر باڑیا یہ تو رسالت کا لیول ہے لوگ کا ہوا کیا کہیں گیا آپ محمد کی بات کر رہا ہے آپ محمد رضا کی بات کر رہا ہے آپ آئین ماں کی ماں کی بات کر رہا ہے کیا کریں گے اور پھر پروردگار نے یہ نبی کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا تم پر ہم نے تم کو سب کچھ سکھا دیا تم کو نہیں جانتے ہیں حکمت تم کو سکھائی ان تم کو سکھائی یہ کس کے بارے میں نبی کے بارے میں آپ امام رضا کو بدا رہے ہیں امام سجد کو بدا رہے ہیں امام ابابرہ السلام کیوں نبی پر رکھ جائی ہے اس امام رضا میں فرمایا اور آئین ماں کے بارے میں بھی بھی بائے سنو کیا گئی با خدا یقین کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں شاید کتے دیں گھنٹے لگ جاتے کتے آورز لگ جاتے کہ میں اس آیت سے اس آیت کو جوڑ پاتا ہوں مثال دے رہا ہوں آخری بس یہ بات ہے ساتھ پر رہتے ہیں میں ختم کرتا ہوں دوبارہ آپ کو ریوائز کروں امام نے لفظ کیا استعمال کیا اللہ کا فضل تم پر عظیم ہے یہی کہا تھا نا وَقَانَا فَضْلُّلَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کا فضل تم پر عظیم ہے اچھا میں امام رکھوں یہ جو آپ نے اندوسنگ پاکستان کے ہمارے ذاکروں کو دیکھا ہوا یہ آیت اس سے آیت وہ جوڑی تھی تبھی نلتی کر جاتے ہیں اور ہم اللہ آشش کروکتے ہیں یہ انہوں نے کسی جہر سے نکال دیا دیا کہ اس آیت کو اس سے رب دینا کیا رب دیا ہے؟ یہ رب آئمان سکھا کر چلے گئے ہو سکتا ہے امام نے کسی آیت کسی آیت سے رب نہ دیا ہو لیکن فرقم اللہ تو بتا گئے اب میں بھی اس پانے سے مولنٹ کھول سکتا ہوں آپ بھی کھول سکتے ہیں آپ بھی کھول سکتے ہیں آمان چلیئے لوگا رہے اس آیت کی پر وردگار نے کیا فرمائے؟ کہا تو فضل اللہ علیہ کعظم اللہ کا فضل اے مصطفیٰ تم پر بہت عظیم تھا کیونکہ تم کو خدا نے کیا سکھایا؟ علم اور حکمت تو خدا کا فضل لکھا ہے بلک گوڑ پر اس بچے کے لئے اس پر اس ایکویٹو کا نشان لگا ہے فضل برابر ایک اس کے علم الہی کے حکمت الہی کے ٹھیک ہے؟ اب جہاں بھی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا فضل لوگوں کو دے لیا اس کا مطلب تو اس کا علم و حکمت آئی گی یا نہیں آئی گی؟ آئی گی امام فرمائے ہمارے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں قرآن میں؟ اب یا حسنون اتنا سا عالم آتا ہم اللہ میں فضل ہے؟ یہ لوگ وہ فضل جو ہم نے کچھ لوگوں کو دیا ہے یہ لوگ کیوں حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے؟ اس کا مطلب ہے ایک بات پہلی بات سامنے آئی خدا نے فضل اپنا رسول کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی دیا ہے اپنا فضل رسول خدا کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ اور لوگوں کو دیا ہے پہلی بات سامنے آئی دوسری بات سامنے آئی یہ جو خدا نے فضل دیا ہے لوگ حسد کر رہا ہیں ان لوگوں سے ٹھیک ہے؟ فضل تھا کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس اس فضل کے انتر کیا تھا؟ علم اور حکمت تھی کچھ لوگوں نے حسد کیا اب پروردگاہ کو دیکھئے کس طرح سے پروردگاہ نے قرآن کو تحریف سے بچائے ہم کہتے ہیں کہ آیت اکدم سے پلٹ جاتی ہے تو خدا نے تحریف سے بچایا اور کس طرح سے فضائل عزبیت کو پروردگاہ آدم نے قرآن میں نفع زکھا ہے کہا کہ ہم نے جو فضل دیا ہے لوگوں کو دیا ہے فضل اپنا اس کے بارے میں کیوں حسد کر رہے ہوں؟ بھئی ہم نے تو آدھ ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو ملک عظیم دیا اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم پڑھے دیا رسول خدا رسول خدا رسول خدا کو سب کچھ دے دیا اور پھر رسول خدا سے رسول کا فضل آگے بھی چلا ابراہیم کو بھی فضل دیا ابراہیم کا فضل بھی آگے بڑھا ابراہیم رسول سے آدھنا رسول ابراہیم سے حالہ ابراہیم کا فضل کہاں چلا آلے ابراہیم نے رسول کا فضل کہاں چلے گا ہمجھے دخول ہے کیوں لگوں یا وہاں چلے گا جائیں اتنا حتیانت دیل کو اثر ہے تو بھائی جاک آپ کے لئے دکھوں رسول کا فضل ہے زیادہ جب آپ آٹھے امام کی زیارت ہو جائیں تو آپ کے بات کے امام مرضا کی زیارت فضل الہی کی زیارت رسول اللہ کی علم کی زیارت رسول اللہ کی رحمت کی زیارت تو یہاں تک بات ختم ہو گئی اور آخر میں پرپردگاہ نے فرمایا فرمی نحمن آمنا بے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فضل پر ایمان لے آتے ہیں میں نحمن صدہ ہوں فوق توجہ کی زیارت کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہونا یہ نہیں کا خدا خدا نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اس فضل پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس فضل کے راستے کو بند کر دیتے ہیں یعنی پتا تم کو بھی ہے کہ یہ فضل یہاں پر ہے راستے کو بند کر رہے ہو ایمان تم کو بھی ہے چالا کیا یاری صدہ ان ہو روک دیا راستے سے تمہوں اس فضل الہی پر جانے کے تو پھر کیا ہوگا بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے ہمیں پتنا ہی وقفہ بے جہنم ساہیرہ بھڑکتے ہوئے شوڑوں میں جہنم کافی ہے وہ بھائی نستے کو بند کر دیا رسول اللہ خدا کے فضل کے تو جتہ تو معراض ہو گیا بھائی دو کو ہمارا سلسل آئیے پسند آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور جارہ سے جا کر ایمان لے دوں اللہ اللہ محمد علیہ اللہ محمد علیہ اگر کوئی مرجے تقمیل ہوتا عالم ہوتا تو ہم اس کے نیے کہتے ہیں کہ بھائی خدا مختلف فرماللہ اللہ محمد علیہ نجات کو بند کرو یہ ایک امام رضا کا خطبہ ہم امام کو کچھ بھی دی دے سکیں سوائے اس کے کہ دعا کریں کہ امام کی شفارت شامل ہے آپ کو جو زیارت پر جمعہ پڑھتے ہیں السلام علیہ یا محمد علیہ شیعات امام رضا کیا محمد علیہ سلام علیہ جو شیعوں کے وہی سے مدد کے تر وقت آنے والے ہیں اور زائرین کی مدد کرنے والے ہیں اور واقعہ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے مجھے ہسی بھی آجاتی ہے ایک نب سے مو سے نکلتا ہے علماء کی کتابیں پڑھتے پڑھتے عادت ہوئی آتی ہے واقعہ جیسے آپ پڑھیں پس کیا آپ ہوئی کی کتاب پڑھیں آپ ہوئی چیز سمجھائیں آپ کے خدا مختلف ہے آپ کو دردار ہے ایک نب سے نکل جاتا ہے خدا امام رضاک امام دوقع صرف رضاک کیا مخفرات کیا دے سکتے آپ کو امام رضاک وہ درجہ بکھن کریں کیا درجہ بکھن کیا تم کہوں گے خاک درجہ تمہاراں کلکتا کریں امام رضاک باہدیان کیا رہاں کرے امام رضاک کا نام آیا دول بھی سکتے اللہ τις صلی اللہ علیہ معلومہ اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی